اگر عورت کو ایک ہی رات میں حاملہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ تین طریقوں سے ہم بستری کرو سلام علیکم ناظرین ناظرین ہم بستری کرنا ہر عورت کی جسمانی اور روحانی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم بستری سے جسمانی اور روحانی سکون حاصل کرنے کے لئے سب سے ضروری شرط یہ ہوتی ہے کہ دوسرا پارٹنر آپ کا من پسند ہو جب پارٹنر آپ کا من پسند ہوگا تو تب بھی ہم بستری کی اصل لذت اور سکون ملتا ہے عورت عام طور پر لمبے قد والے اور بڑے نفس والے مردوں کو پسند کرتی ہے لیکن ایسے مرد عورت کی خواہشات پوری کرنے اور بیوی کو حاملہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اس کے علاوہ حمل تھیرنے کے لئے درست پوزیشن میں ہم بستری کرنا بھی ضروری ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ تین ایسی پوزیشنیں شیئر کریں گے جس سے عورت ایک ہی رات میں حاملہ ہو جاتی ہے نمبر ایک بیوی کو گھوری بنا کر ہم بستری کرنا ہم بستری کی اس پوزیشن میں جہاں بیوی گھٹنوں کے بل مرد کے سامنے گھوری بن جاتی ہے اور مرد عورت کے پیچھے کھرے ہو کر یا بیٹھ کر عورت کی شرم گاہ میں پیچھے کے راستے سے اپنا نفس دالتا ہے اور ہم بستری کرتا ہے اس پوزیشن میں ہم بستری کرنے سے عورت کی شرم گاہ میں مرد کا نفس پورے کا پورا اندر جاتا ہے جس سے مرد اور عورت دونوں کو بہت زیادہ مزہ بھی آتا ہے اور مرد فارق ہو کر اپنی منی سیدھا عورت کی بچہ تانی تک پہنچا دیتا ہے اور عورت ایک ہی رات میں آسانی سے حاملہ ہو جاتی ہے نمبر دو بیوی کو نیچے لٹا کر ہم بستری کرنا ہم بستری کے اس پوزیشن میں جہاں بیوی نیچے بیٹھ کر لیٹ جاتی ہے اور مرد اس کے سامنے سے اوپر آ کر عورت کے سینہ بسینہ ہو کر عورت کی ٹانگیں کھول کر یا ٹانگیں اوپر اٹھا کر اپنے کندوں پر رکھ کر عورت کی شرم گاہ میں اپنا نفس داخل کر کر ہم بستری کرتا ہے جس سے مرد کی منی سیدھا جا کر بچہ تانی میں گرتی ہے اور عورت آسانی سے حاملہ ہو جاتی ہے ہم بستری کی یہ پوزیشن سب سے آسان اور سب سے محصر ہوتی ہے اس پوزیشن میں مرد اور عورت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا نمبر تین بیوی کو گود میں بٹھا کر ہم بستری کرنا ہم بستری کے اس پوزیشن میں جہاں مرد نیچے بیٹھ کر یا سیدھا لیٹ کر عورت کو اپنے اوپر آ کر اپنی گود میں بٹھاتا ہے اور عورت کی شرم گاہ میں اپنا نفس داخل کرتا ہے اور عورت نفس کے اوپر نیچے حرکت کرتی ہے جو مرد اور عورت دونوں کے لیے سکون اور لذت کا باعث بنتا ہے اس پوزیشن کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس پوزیشن میں عورت بہت جلد فارق ہو جاتی ہے جو کہ عورت کے حمل کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی